بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم و شکریہ کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ تو جی ابھی میں صبح صبح آیا ہوں باہر گھومنے کے لئے تو میں نے سوچا ساتھ میں ویلوگ بھی بنا لیا جائے تو پھر کیا ہے میں نے موبیل نکالا کیمرہ اپن کیا اور ویلوگ بنا نہیں لگ گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج وہ بھی تلو ہو گیا ہوا ہے میں ابھی جا رہا ہوں کتاپور کا سٹیشن ریلویس سٹیشن ہے یہاں پر آپ کو ریلویس سٹیشن کی سار کرانے کے لئے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں ادھر پہلے سٹیشن جلادہ دور نہیں ہے لیکن پاس میں ہی ہے آپ کو چلتا ہوں سٹیشن کی طرف پھر ایسے گھوم جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دور دور فوق پڑھی ہوئی ہے یہ ادھر بھی فوق پڑھی ہوئی ہے ادھر ربادی ہے لیکن ادھر اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پر تھوڑی سی فوق ہے اور ادھر وہ دور دور سورے نگل آیا ہوئی ہے اس وجہ سے فوق بھی کم ہو رہی ہے بہت سے لوگ ایسے یہاں پہ چلتے ہیں یا یہاں پہ چلتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ چلتے ہیں کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہے یہاں سے نو 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 یہ دیکھ رہا خود کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے یہ دیکھے کیپرا میں سے کنٹرول نہیں ہو رہا ابھی ایسے پہ رکھے گئے ایسے پہ رکھنے سے اچھے سے چلا بھی جا رہا ہے اور کنٹرول بھی خود کو کر لیتا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا یہاں پہ دوگنے کے لیے بھی ہے میں گرنے لگا تھا تو چلتے ہیں ابھی 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 نہیں میں گرنے لگا تھا تو یہ پہنچ گیا اسٹیشن پہ یہ کو تو پور یعنی کہ بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا سٹیشن ہے ابھی ادھر ہم جائے کہ اسٹیشن کی طرف اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کیسا سٹیشن ہے میں پہلے بھی آتا تھا ابھی ابھی لیکن ابھی کافی سال ہو گئے ہوئے ہیں میں نہیں آیا ایدھر تقریباً زیادہ نہیں تو کوئی چار پانچ سال تو ہو گئے ہوں گے آتا ہوں آنے لوگوں کے گھر آتا ہوں وہاں پہ رہتا ہوں خودتہ صحیح واپس گھر لیکن آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کوئی سہر کراتا ہوں اور ماشاءاللہ یہ چھوٹی محجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ دور سے کتنی پیاری لگا لیا ہے دیکھیں آپ سامنے اگر کیمرہ فوکس کر لیے تو وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ محجد سردی اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن سردی محسوس ہو رہی ہے ابھی سردی جیسے کہتے ہیں سردی ہے وہ سردی پڑی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ سردی ہے دو چار دن پہلے بارش ہوئی تھی بہت زیادہ تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سردی زیادہ ہو ادھر ویسے بھی یہ جو علاقہ ہے کتب پور میرے خیال میں ادھر زیادہ سردی پڑتی ہے تو جی ابھی میں پہنچ چکا ہوں اسٹیشن پہ اور یہ اسٹیشن کا ٹاور ہے یہ والا اسٹیشن کا ٹاور سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتب پور میں دور سے نہیں نظر آئے گا ہم پاس سے جا کر دکھاتے ہیں اور ویسے تو سفائی اچھی کی ہوئی ہے یار پیارا لگ رہا ہے ہے تو پرانا لیکن لگ پیارا رہا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ کتب پور ادھر بغیر اجازت اندر جانا منع ہے اس لئے ہم ادھر نہیں جائے گے اور یہاں پر دیکھیں گے پودے ہو گئے الگائے ہو گئے ہیں سفائیوں کی ہوئی ہے اچھا لگ رہا ہے یار بایدھا بھی کتب پور سٹیشن اور یہ ادھر میرے خیال میں انتظار گاہ ہے ریلوے لائن وہ ادھر ہے یہ انتظار گاہی ہے یہاں پر کچھ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بھائی کیا ضروری اطلاع ہے مسافروں کے لئے آپ بھی آپ لوگ ویڈیو کو پوز کر کے پڑھ لینا کیونکہ یہ اتنے لمحہ پڑھنا بھی کافی تنم لگ جائے گا چلتے آپ اب بھی اگے کراہ نامہ ہیدھر لکھا ہوا ہوتا تھا لیکن اب بھی کچھ بھی نہیں ہے سب کلر کیا ہوا ہے ختم کیا ہوا ہے اور ادھر یہ دیکھیں باہر کا ویو ہے ٹھیک ہے اور یہ چلی گئے اب باہر یہ وہ ادھر سے میرے کے حال میں بس روپ کی طرف جاتا ہے میرے روڈ کی طرف روڈ چلیے ہم پھر ادھر چلتے ہیں میرے کے حال میں ادھر ویڈیو بنا دا علاو ہے کے نہیں ہے یہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں بنا دا ہوں میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے اگر کوئی بولے گا کہ علاو نہیں ہے تو پھر ہم چلے جائے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں یہ میرے کے حال میں انتظار کا ہے اور وہ وہ ریلوے لاؤنج ہے ابھی پتہ نہیں یار ادھر علاو ہے کے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ادھر آ جائے گے آپ کو ایسے تو دکھا دیا ہے اور ادھر وی آئی پی کیا وی آئی پی ہے ادھر کیا وی آئی پی ہے ابھی تو ادھر صفائی بھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے یہ نگل آئی بھی ہے اور وہ ختم ہوگی بھی ہے ریل گاڑی کا سنگلن پھر سے ہو گیا ہوا ہے اور اسی طرف سے پھر گاڑی آئے گی پہلے تو صرف وہ ایک انجن ہی تھا اب دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے سے ریل گاڑی آتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو خود گھاتا ہوں اور کیا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے سب اب خود گھا دیا ہوا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ رہا تھا کہ شہر ادھر پر علاو ہے کہ نہیں ہے لیکن ابھی بھائی یہ قائد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ علاو نہیں ہے دفتر میں علاو نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو بنا سکتے ہیں تو ہم اس لئے چلتے ہیں واپس یہ ادھر بھی ایک سندل ہو گیا جو بلکہ ادھر ہوئے ہیں ایک ادھر ہوا ہے ہم چلتے ہیں ادھر اور دیکھتے ہیں وہی سے شہر ہم ایریل گاڑی کو دیکھ لیں میں جس لائن میں ٹرین آنی ہے اس ہی لائن میں میں چل رہا ہوں بلکہ اس کی آواز آپ کو شہر سونے رہی ہو اس لئے ہم ایک سیٹ پہ ہو جاتے ہیں ریل گاڑی وہ چلی گئی ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ گیا ہوں تھوڑی یہاں کے لئے یہاں پر بہت ساری یادیں ہیں ہماری پچھ میں میں اس میں جو یہ لہور کیا لگا ہوا روڈ یہاں سے پکٹ کر ہم نیچے جو لے لیا کرتے تھے وہ ادھر جو آپ کو ڈبا پڑا ہوا ہے وہاں پر اس کا سٹینڈ ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا ہاں پر ہم یہاں پر اس کے نال لوہی کی سیڑھی بنی ہوئی تھی اس کے سہارے ہم اوپر چڑھا کرتے تھے اور اوپر چڑھ کر جب دیکھتے تھے وہاں پر یہ کبوتوں جو ہوتے ہیں ان کے گونسلے ہوا کرتے تھے انہیں ہم کہتے تو کچھ نہیں تھی لیکن ویسے آپ کو پتا ہے بچمن میں ہاتھ بچوں کا شو ہوتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو اس لئے ہم اوپر دے آیا کہتے تھے یہاں بیٹھا کہتے تھے یہاں ہماری یادے یہاں پر ہم بچمن میں جب آیا کہتے ہیں بہت زیادہ یادے جڑی ہوئی ہے اس لینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس ٹبے کے ساتھ لیکن بایدہ ویہاں یہ ٹبا نہیں ہے یہ اصل میں سپیڈ بریکر ہے اگر ریل گاڑی کی سپیڈ آور ہوگی وہ نہیں رک رہی تو وہ ادھا سے لے آئے گے سیدھا اس کے اوپر اور یہ جو ٹبا ہے یہاں پر وہ اس کی بریک لگ جائے گی لیکن ہمارے لئے یہ سپیڈ بریکر نہیں ہے ہمارے لئے یہ ٹبا ہے بچمن میں ہم جب برنانو کے گھر آتے تھے وہاں پر کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت سب کزن آجاتے تھے یہاں پر گومنے کے لئے سیار کرنے کے لئے اور یہاں پر گومنا پھرنا بہت انجوائی کیا کرتے تھے ساتھا دین ایک جیسے تو نہیں رہتے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میں یہ والا ابھی تو اس پر وہ پرینوں نے پوٹی کی ہوئی ہے لیکن یہ جب چھوٹا سنا میں کچھ آپ کو اپنی پچر مینچن کروں گا اس پر بیٹھ گیا میں نے بہت عجیب و گریب پچر بنائی تھی اس کی پچر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا تو آج کا میں لوگ یہاں تک ہی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تو ہمیشہ میری دعاوں میں ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بہت عجیب جیب رکھتے ہیں اللہ حافظ